مرحبت اللہ و برکاتہ مہترپس کے اندر سرائط کر چکی ہے جس کو نکالنا انتہائی اصبر ضروری ہے لیکن بارحال آج کا جو ٹوپک ہے وہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھ لے کے ہجامت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہجامت کے لئے کونس انوارمنٹ وہ ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آئے تو بطور معالج اس کو اچھی طریقے سے کنسلٹ کرے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے اخلاق کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ پیش آجائے ہمارے سامنے حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے ہس کر مسکرہ کر بات کرنا بھی صدقہ ہے تو آپ ایسے سمجھیں آپ کمار ہیں اگر آپ معالج ہیں تو آپ کمار ہیں اگر آپ کے پاس ایک مریض آتے آپ کی خدمت کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لئے محفرت کی دعائی کرتے ہیں اگر صبح آپ اس کی عیادت کرتے ہیں اور آپ اس کی خدمت کرتے ہیں معاوضہ تو آپ کو ملے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ان چیزوں کو آخرت کو مدی نظر رکھ کر اگر ہم جو ہے اپنے پریکٹس کریں گے اور اپنے پریکٹس کو مزید اس کے اندر نکار پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عجر بھی ملے گا اللہ کے حقم سے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں رزق بھی دے گا اور مریض بھی انشاءاللہ شفایہ ہو گئے کیونکہ میڈیکل ریسورس کے مطابق سائنس کے مطابق مریض کا آدھا شفا اللہ تعالی نے معالج کے موں میں اور اس کے حسن اخلاق میں رکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے اور آپ اس کو تسلی تشفی دیتے ہیں اور آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور آپ اس کو ہجامہ کے اوپر اچھی طریقے سے اعتماد کر کے نا امید اور مایوس ہونے سے بچاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی پچاس پرسنڈ بیماری اسی وقت رفع دفع ہو جاتی ہے باقی جو ہے آپ جو خدمت کر رہے ہیں اجامہ کی برکت سے اور روپیہ شریعہ کا احتفام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے مزید شفا کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید کچھ چیزوں کا خیال لکھنا ہوگا جو کہ میڈیکل ٹرمز کے مطابق ہو یعنی حفظانی صحت کے اصولوں کو مدی نظر رکھ کر اپنے ہجامہ کرنا ہے کیونکہ ہجامہ ایک علاج ہے طریقہ علاج ہے باقی طریقے علاجوں کے اندر اگر ہائیجینک اور اسٹیلائزیشن اور اس کے علاوہ صفائی سترے اوکلینس وغیرہ کا خیال لکھا جاتا ہے تو پھر ہجامہ جس کو افضل علاج کہا گیا اخیر علاج کہا گیا بہترین علاج کہا گیا خیر علاج کہا گیا اس میں پھر ہم صفائی سترے کہ کیوں جو ہے اتنا ہم کوشش کرتے ہیں یعنی کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس طرح احتمام کریں آدم احتمام کیوں کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان پر پیشنہ ہجامہ سوسائیٹی اور صفائی کے پلٹ فارم سے آپ کو یہ گزارش بار بار کیا جاتا ہے کہ ہجامہ کے لئے آپ ایک الگ سپریٹ جگہ جو ہے وہ منتخب کرے ایک الگ ٹریٹمنٹ روم ہو آپ کے پاس جہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تمام کی تمام سہولیات ہو ٹھیک ہے جی صاف سترہ جگہ ہو تو سب آپ کے پاس پیشنٹ آیا پیشنٹ کو تسلی تشفیہ آپ نے دے دی اس کی مکمل ہسٹری دے لے سمجھ لے دو باتیں بنیائی طور پر ہجامہ سے پہلے آپ سمجھ لے مریض سے پوچھ لے کہ آپ ہجامہ کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں نمبر ایک فٹنس کے لئے کر رہے ہیں یا بیماری کے لئے کر رہے ہیں اگر وہ فٹنس کے لئے ہجامہ کر رہے ہیں تو اس کے پاس جو اس وفہ پلیٹ فارم سے ہم نے چار قسم کے ٹریٹمنٹ پلینز جو ہے وہ آپ کو بتایا تھے ایک بیسک ڈیٹوکسیفیکیشن جنرل ڈیٹوکسیفیکیشن وائٹل آرگن ڈیٹوکسیفیکیشن اور فل باڈی ڈیٹوکسیفیکیشن تین چار قسم کے ٹریٹمنٹ پلین میں سے کوئی ایک پلین اس کو بتا دے کہ وہی چاروں ٹریٹمنٹ پلین جو ہے ایک فٹ اور صحت مند آدمی کے لئے آپ ان میں سے کوئی ایک ٹریٹمنٹ پلین جو ہے وہ فالو کر دے وہ کلیر ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس ہجامہ سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کا ایج بی لیول بلڈ تو کم نہیں ہے انیمیا کا مریض تو نہیں ہے شوگر کا مریض تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہجامہ سے پہلے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہو گیا فٹنس ہجامہ اور ڈیٹوکسیفیکیشن ہجامہ دوسرا جو ہجامہ ہے اس کو کہتے ہیں جی ہجامہ انڈیزیزز یا ہجامہ انڈیزیزز ہجامہ علاجی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں اب کوئی بیماری کا نام وہ لیتا ہے دیکھیں تشخیص کے بہت سارے جو ٹولز ہیں ہمارے پاس آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس الگ ٹول ہے اب حکیم ہے تو آپ کے پاس الگ ٹول ہے اب صرف ہجامہ ترپس ہے آپ نے ایکوپینچن سیکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے الیکسی ٹولز ہے تو اس سارے ٹولز اب جو بھی فالو کرنا چاہے ہجامہ ظاہر بات سنت ہے اور موجزہ ہے آپ اس کو جس بھی ڈائیگرام کے اندر جائیں گے وہ وہاں پر فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو مریض نے کوئی نام اگر آپ کو بتایا تو کم از کم معالج کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ یار اس بیماری کا علاج ہجامہ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کتنا پرسنٹ ریکووری اس کے اندر موجود ہے پھر ہجامہ کے معالج کے لیے اسوفا کے پلٹ فارم سے اور پاکستان پروفیشنل ہجامہ سوسائٹی ہمیشہ اس بات کوئی اتینی بناتی ہے آپ حضورات کے لیے کہ اگر معالج کے سامنے مثال کے طور پر ایک بیماری کا نام آتا ہے اہم لیتے ہیں آپ کے پاس ریپورٹس آتے ہیں مجھے ہیپیٹائٹس ہے یا میری ایس جی بیٹی زیادہ ہوگی تو پیتالوجی کے ساتھ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یا جو مرض مجھے بتایا جا رہا ہے ہیپیٹائٹس یا ایس جی بیٹی وغیرہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر جو ہے وہ جگر کے ساتھ ہے جگر کی گرمائش ہے یا ہیپیٹائٹس وغیرہ آپ اس کی جو بھی یہ آپ کو بطور معالج آپ کو علم ہونا چاہیے تھے کہ جگر جو ہے اس کا اناٹومیکل پوزیشن کہاں پر ہے اور اس کے روٹس کہاں کہاں سے گزرتے ہیں جسم کے اندر کیونکہ ہیجامہ آپ نے روٹس کی اوپر لگانا ہے اور جو متعلق آرگن ہوتا ہے جو متعلق آزو ہوتے اس کے روٹس پر لگانے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے بار بار پڑا ہیجامہ علامات کا علاج نہیں کرتا بلکہ ہیجامہ روٹ کاز جو بنیادی وجہ ہوتا ہے بیماری کا اس کا علاج کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ لیا پھر اس کے بعد تیسرا مرحل آتا ہے اس کے لئے آپ نے ٹریٹمنٹ پلین بنا دیا ٹریٹمنٹ پلین بنا دیا اس کو پھر سمجھا دے کہ جو جو پوائنٹس آپ لگا رہے ہیں اس کو بتا دے کہ آپ کے کمر پر یا ان جگہوں پر آپ کے ہیجامہ کے پوائنٹس لگیں گے اور ان پوائنٹس کے یہ یہ فوائد بنیادی طور پر آپ کو انشاءاللہ آفر ہیجامہ ڈائیڈکلی جو ہے محسوس ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور جب یہ ہو جائے تو پیشنٹ کے بی پی آپ چک کرے اس کی بی ایم آئی جو ہے آپ لے لیں اس کا ویٹ چک کرے آپ اس کی آپ ٹیسٹ وغیرے تو آپ نے سارا اس کی جو کلینیکل ہسٹری وغیرہ ہوگی وہ آپ نے چکی ہوگی نبز اس کا چک کرے نبز کیا چل رہا ہے آساوی نزاج تو نہیں ہے خون کی کمی تو نہیں ہے یہ سارا سب کچھ آپ نے کر لیا اس کے بعد اس کو ٹیٹمنٹ روم ٹیٹمنٹ روم کے اندر لے کے چلے ٹیٹمنٹ روم آپ کا بالکل صاف سترہ ہونا چاہیے اس کا فرش اس کا کاؤچ اور اس کے سٹول آپ کے جو ہے آپ کے جو ٹرے ہے آپ کے جو انسٹومنٹس ہیں سارے کے سارے ہائیجین ہونی چاہئے ٹیٹمنٹ روم آپ کا بالکل صاف سترہ ہونا چاہیے اس کا فرش اس کا کاؤچ اور اس کے سٹول آپ کے جو ہے آپ کے جو ٹرے ہے آپ کے جو انسٹومنٹس ہیں سارے کے سارے ہائیجین ہونی چاہیے بالکل صاف ستری ہر روز جیسے آپ کلینک میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے ٹیٹمنٹ روم کو ڈیٹول سے صاف کر لیا کریں آپ کا جہاں بھی ٹیٹمنٹ روم ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی انسٹومنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیٹول سے آپ صاف کر لیا کریں اور جو انسٹومنٹ ڈیسپوزیبل ہوتے ہیں وہ تو آپ روزانہ ڈیسپوز کریں گے اس میں تو کوئی مسئلہ کپس ہو گئے آپ کی کنز ہو گئے آپ کے بلیڈز ہو گئے آپ کے گلوز ہو گئے وہ تو سارے کے سارے اپنے جو ہے ڈیسپوز کریں اس پر آتے ہیں انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو پیشنٹ کو آپ جو ہے اپنے ٹریٹمنٹ روم میں لے جاتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے ٹریٹمنٹ روم کے اندر آپ کے الگ سے شوز ہو پیشنٹ کے لیے الگ سے شوز ہو پیشنٹ جس شوز میں آیا ہوا ہے یا جن چپلو یا جوتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ روم کے اندر نہ جائے ٹریٹمنٹ روم میں نے آپ کو بتایا وہاں پر کوئی جالے کترے وغیرے نہیں ہونے چاہیے بالکل صاف سترے ہونے چاہیے پردے اگر آپ نے لگائے تو بہت بہتر ہے آپ نے جو کاؤچ رکھا ہے وہ بہترین قسم کا کاؤچ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی پیشنٹ آپ کا اندر چلا گیا ٹریٹمنٹ روم میں آگیا آپ اس کو جو ہے ان کا شٹ اگر اتارنا ہے شٹ کو اتار دے ان کا اور اس کو جو ہے بی بی تو آپ نے چکیہ ہو گیا ایسا نہ ہو کہ اس کا بی بی لو ہو تو پھر ان پوائنٹس کو آپ ٹچنی کرنے جہاں پر بی بی مزید لو ہوتا ہے آپ پیشنٹ کو جو ہے اپنے کاؤچ پر کوشش کرے کہ اس کو لٹا کر جو ہے ہجامہ کروا دے ٹھیک ہے بیٹا نے اسے حد تلوسہ آپ جو ہے پریس کرے گریس کرے ٹھیک ہے جی بیٹا کر بریس کو کبھی بھی ہجامہ نہ کر میں تو یہ کہتا ہوں خصوصی طور پر جو ہجامہ کے چیئرز ہے اس کی تمہیں انتہائی مخالفت کرتا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں جب بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہے مریض پر غنودگی تاری ہونے کے اس کی پوزیشن کچھ اس طرح بن جاتی ہے تو اسی بات یہ کہ اگر اس میں مریض جو ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ایسی کیفیت بن جاتی ہے جس میں مریض غنودگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اور وہ گرنے لگتا ہے تو جو کپس آپ نے لگائے ہوتے آل لیڈی وہ آپ نے بتارنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا بلکہ سارا جو آپ کا ہائیجین کلینک ہوتا ہے سارا گندگی سے اور خون سے جو ہے لکھ پت ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں بنیادی طور پر اسوفہ کا جو پلٹ فارم ہے یہ ہجامہ کا جو کھرسی ہے جو بنیادی طور پر ہمارے پاکستان کے اندر مشہور ہے ہم اس کی مکمل بیگارٹ کرتے ہیں اور اس پر اپنے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں یا جتنی سیڈنس ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہجامہ کی چیئر پر ہجامہ نہ کریں ہاں اس کے الٹرنیٹو آ کے پاس ایک اور سلیوشن ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کاؤچ ہے آپ کے پاس جو بیڑھ ہے اس بیڑھ پر جو ہے آپ مریض کو میڈل میں بٹا کر جو ہے ہجامہ کروا دے بہترین سلیوشن ہے اگر ان کیس اس کو عنودگی آتی بھی ہے تو اس کو جو ہے لٹا دے سائٹ پر آرام سے کپس نکال دے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ پر جو ہے اتنی گبرات آئی گی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کاؤچ جو ہے یعنی طور پر آہ جو 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 بیڑھ ہے آپ کا اس پر کوشش کریں کہ آہ صاف سترا تو کوئی مسئلہ اس میں تو کوئی کمپرمائز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کوشش کریں کہ اس کے اوپر بہا موٹا پلاسٹک کا کور جو ہے آپ چڑھا دے بہترین ہوگا کیونکہ اگر بلڈ آہ اگر ایسا کوئی سچویشن جو ہے وہ آجائے جس سے آپ کا بلڈ جو ہے وہ آہ نیچے گر جائے تو اس کو صفائی سترائی کرنے میں جو ہے آپ کو آسانی ہو کپڑے کی صورت میں جو ہے آپ کو بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ پلاسٹک یا وکسینز وغیرہ جو ملتے ہیں اس کو جو ہے آپ استعمال کریں سپیشلی آپ جو آہ سراندہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے اسی طرح وکسینز وغیرہ یا چمڑے وغیرہ کا کچھ کور جو ہے وہ چڑھا دے جس کی صفائی سترائی جو ہے وہ آسان ہو مریض کو آپ نے بٹا دیا ٹھیک ہے جی یا لٹا دیا تو اب آپ نے پہلے سے یہ ریکیمنٹ کرنا ہوتا ہے جب اس کی ہسٹری لیتے ہیں بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ مریض کی مکمل ہسٹری لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مریض کو میں نے بتیس قسم کے ہجامہ میں سے کون سی ہجامہ جو ہے وہ کروانا ہے اگر ایسا مریض ہے جس کو صرف وہ صرف مساج کپنگ چاہیے تو اس کو مساج کپنگ کر دے اگر اس کو ڈرائے کپنگ اور مساج کپنگ چاہیے تو وہ کر دے اگر پیٹ کپنگ چاہیے تو وہ جو بھی ہو آپ نے ایک کٹیگری کے لیے اس کو wat تقسیم کرنا ہے اچھا ایک پیشنٹ ہے جس کو مسکلور پین ہے آپ اس کو جو ہے آئیلنس کر دے ٹھیکے آئیلنڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ مساج کر دیں سیلیکون کپ سے جو تکنیک آپ نے سیکھا ہے سفا پریڈ فارم کے اندر آپ نے جو ہے مسلز مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہے آپ حجامہ کا جو پروسیجر ہے آپ شروع کر دیں گلوز آپ نے بالکل جو ربڑ کے گلوز ہے آلہ قسم کے آلہ کوالٹی کی وہ استعمال کریں پلاسٹک گلوز کبھی بھی بغیر گلوز کے کوئی بھی کام آپ نہیں کیونکہ ہر جگہ جیمز ہوتے ہیں بعض دوست حباب یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو جب کٹ لگاتا ہوں یا میں جب خون کی صفائی کرتا ہوں تو اس وقت میں گلوز ہوتا ہے بھئی آپ کے ہاتھ میں جیمز ہے ہر جگہ پہ جیمز ہے ہر جگہ وائرس ہے ہر جگہ بکٹیریا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے حد تلوسہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے گلوز کا احتمام رکھے بھر کرنا ہے فرم دا فرس سیکنڈ آف تیٹمنٹ آپ نے گلوز پہنے ہیں اور فرم دا لازٹ سیکنڈ آف تیٹمنٹ تب تک آپ نے گلوز جو ہے وہ پہننے ہوتے ہیں چھیکی جی گلوز آپ نے پہن لیے ماوس آہ آپ نے مو پہ جو ہے چھڑانا ہے اگر ہو سکے تو کےپ وغیرہ جو ہے اگر آپ لے سکتے ہیں لے لے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر آپ جو ہے گاؤن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ گاؤن یوز کرتے ہیں سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ مریض کوئی امرجنسی صورت حال ہو جائے جس سے آپ کے کلینک میں ہوتے ہیں سنٹر میں ہوتے ہیں آپ کے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائے اگر مریض آنے والا آپ کو کساب یا کسائی سمجھنا شروع کر دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ نے اپنا بھی ٹوٹل خیال کرنا ہے کہ مجھے بھی کوئی مرض نہ لگے میری وجہ سے کسی اور کو بھی مرض نہ لگے یہ ہو گئے جی اس کے بعد آپ نے گلوز گاؤن اور ماؤز کیپ وغیرہ پہن لیے آپ نے مساج کر دی اچھے طریقے سے پائلنگ آپ نے ضرور کرنی ہے اگر آپ نے مساج نہ بھی کرنا ہے تو ضرور آپ پائل کریں باڑی کے اوپر مریض کے باڑی کے اوپر جہاں جہاں آپ نے حجامہ کرنا ہے سپیشلی الوے آئل آپ استعمال کریں تو بہتر ہوگا لیکن اگر اس سے پہلے آپ ڈی ٹول سے صفائی کر دی اس کے پوری جسم کی اور پھر جہاں جہاں آپ حجامہ کر رہے اور اس کے بعد آپ آئلنگ کر دیں تو یہ اور زیادہ بہت اچھا ہو جائے گا ورنہ صرف آئلنگ سے بھی اچھا خاصی صفائی ہو جاتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے کپس اٹھائے کپس آپ بنیادی طور پر کوشش کریں کہ ہوتا تو یہی ہے کہ ڈسپوزبل کپس استعمال ہوتے لیکن جو سٹینڈڈ آ رہا ہے پاکستان کے اندر کے کارٹنور کے اندر بر بر کر کہاں کہاں سے مطلب ہمارے پاس کپ پہنچے تو اس کو انٹرنیشنلی میار کے مطابق آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپس ایسے ہے لیکن بہرحالہ بھی مشبوری ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ یہ ساری چیزیں بہترین وارا کوالٹی کی بھی ہو جائے گی اور میڈیکل کے جو ٹرمز ہیں اور اس کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بارک و تعالی ہمارے پاس پہنچے گی لیکن ہمیں ان چیزوں کو صدارنا ہے ٹیک کرنا ہے اچھے جی یہ ہو گیا آپ نے کپنگ کر دی ٹیک ہے ابھی کپس آپ نے لگا دیئے آپ کا جتنے بھی انسٹرمنٹ ہے آپ کے پاس ٹرے ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کا اگر آپ ڈسپوزیبل سو روپے والا جو گن ہیں وہ استعمال کرے ہر پیشنٹ کے لئے تو بہتر ہے اگر جب تک خون نہ لگے تو آپ اس کو جو ہے استعمال کر سکتے لیکن جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے خون لگ جائے تو اس کو بے شک آپ ڈسپوز کرتے ہیں اس کا نہیں ٹیشوز جو ہے اچھی قسم کے ٹیشوز ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں عام ٹیشوز استعمال نہ کرے آپ جو کٹن استعمال کر رہے وہ اچھے قسم کی آپ استعمال کرے وہ آپ استعمال کرے جی اس کے علاوہ جو ہے آپ جو بلیڈ استعمال کر رہے کوشش کریں کہ سلجیکل بلیڈ آپ استعمال کرے سلجیکل بلیڈ کے علاوہ کوئی اور بلیڈ جو ہے عام جو بلیڈ استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال نہ کریں یہ ہوگیا جی آپ اس کے بعد کٹ کا مرحل آتا ہے بنیادی طور پر آپ نے جو کٹ لگانے اس کے تکنیک آپ نے سیکھا ہے آپ نے اپی ڈرمیس کو صرف کٹنا ہے سکن کے اس کے نیچے جو بلڈ ویسلز ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا یعنی گہرا کٹ آپ نے بالکل نہیں لگانا اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ رہی ہے کہ زیادہ بلڈ نکالنا تو زیادہ بلڈ نکالنا ہجامہ کا پروسیجر ہے ہی نہیں ہجامہ کا جو سائنس ہے اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ اور یہاں تو مسئبت یہ ہو جائے کہ جب تو سوریز پلازماز نہ نکالا جائے تب تک ہجامہ کو ہجامہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہمارے دوست و حباب کے اندر یہ نظریہ بھی سورایت کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق ہے تفہم ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تو یہ کریں جی کب دوبارہ آپ نے لگا دیئے 5 to 10 منٹس جتنا بھی مطلب مریض معالج کے مطابق ہے وہاں پھر اس کے بعد اگلا مرحل آتا ہے کب ریموف کرنے کا جب آپ کب ریموف کر رہے تو کوشش کریں کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں گلوز تو ضرور ہوں گے لیکن ایک ہاتھ سے آپ نے کلینس کرنی ہے صفائی کرنی ہے دوسرا ہاتھ جو ہے آپ کا ہوگا بطور اسسٹنٹ مطلب وہ ہاتھ آپ کا کسی بھی قسم کی خون سے علودہ نہیں ہونا چاہیے وہ جو ہاتھ آپ نے اسسٹنٹ کے طور پر استعمال کرنے بلکل صاف سترہ ہونے چاہیے اور اس سے جو ہے آپ اپنے کلینک کے اندر جو انسٹرمنٹ ہے آپ ٹچ کریں ایسا نہ ہو یہاں پر مسئبت یہ ہو جاتی کہ دونوں ہاتھ سے صفائی سترائی بھی کر رہے پھر جو ہاتھ خون سے گندے ہو جاتے ہیں یا جس میں خون کے کترے لگ جاتے ہیں پھر ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اسی گندے ہاتھوں سے ہم گنز بھی اٹھا رہے ہیں اسی گندے ہاتھ سے ہم ہم ٹیشو بھی اٹھا رہے ہیں ہم پائیوڈین بھی اٹھا رہے ہیں کوئی بھی مطلب یہ کہ کلینک کے اندر جو انسٹرمنٹ ہو اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہائیجین ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد جو یہ وائرس پیلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ خود بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے ایک ہاتھ سپیشلی آپ کا آسسٹنٹ ہو اور ایک ہاتھ بطول ڈاکٹر اب وہ کلینیس کریں صفائی کریں تو دائیاں یا بائیاں آپ کا جو بھی سوٹ لکھ رہے ہیں ایک ہاتھ آپ کا بالکل بھی کسی بھی قسم کے لودگی اور گندگی سے جو ہے وہ خلق ملد نہیں ہونا چاہیے صفائی سترائی ہو گئی جی پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ بنیادی طور پر آپ نے جب بھی ہجامہ کرنا ہے تو پہلا مرحلہ آتا ہے آپ کا سکشن تو آپ نے جو سکشن کرنا ہے نا تو اس کو اپنے بنیادی طور پر کورس میں بہت ڈیٹیل سے پڑا ہے کہ سکشن کے اعتبار سے ہم ہجامہ کو تین قسم میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں بلکل لائٹ سکشن، میڈیم سکشن اور سٹرونگ سکشن تو آپ کو بطور معالج پتا ہونے چاہیے کہ کہاں پر میں نے جو ہے بلکل لائٹ سکشن کرنا ہے کہاں پر میں نے میڈیم سکشن کرنا ہے اور کہاں پر میں نے جو ہے وہ بلکل سٹرونگ قسم کی سکشن جو ہے وہ کرنا ہے یہ ہوگی جی دوسری بات جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ ہر جگہ پر آپ بلیڈ استعمال نہیں کریں گے کچھ جگہ اسی ہوتی ہے جسم کے اندر جہاں پر آپ بلیڈ استعمال کریں گے تو خاطرخواہ ریزلٹ بھی نہیں نکلتے اور اس کے علاوہ بڑے بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے سر جی کوئی بلیڈ جو گیارہ نمبر ہے وہ ہم استعمال کر سکتے لیکن اگر اس کے بجائے ہم لنسٹ پن استعمال کریں لنسٹ استعمال کریں تو وہ بہترین آف ہیں سپیشلی مو پر اور تلو پر وغیرہ اگر ہمیں ضرورت ہو تو وہاں پر ہم لنسٹ پن کا استعمال ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی جی مریض جو ہے اس کو اپنے کلینس ہوگئے صفائی سترائی ہوگئی اس کے اندر آپ انٹی سپٹک سپٹک وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پائیوڈین استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈیٹول استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ضرور استعمال کریں لبی آئل لگا دے زیتون کا تیل عمومی طور پر اگر ہجامہ کے بعد لگا دیا جائے تو اسے جو برننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیشنٹ کے دوبارہ وہ بی پی چک کریں اگر بی پی لو ہو رہا ہے تو ضرور کوشش کریں کہ اس کو شہد وغیرہ جو ہے چٹایا جائے یا اس کو پانی میں پلائے جائے تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مرحل ہو گئے اگر آپ کے پاس خواتین آ رہے ہیں تو ان کو ان کے پیرنس حوالے سے پوچھ لیں اور اس حوالے سے پوچھ لیں کہ ان کو کوئی اور اشیو تو نہیں ہے خواتین کے حوالے سے اگر سپیشلی پرگنٹ ہے تو پرگنٹس کی اب اب ہی جامہ نہ کروے اگر چھے آپ ایڈوانس کورس کے اندر جو ہے یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ پرگننٹ پرگننسی کے جو پرست ثری منسسے اس میں کون کون سے پوائنٹس ایسے ہمیں ٹچ نہیں کرنا بانگے جسم کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں میڈل کے جو ثری منسسے اس میں کون کون سے پوائنٹس اپنے ٹچ کرنا ہے یا نہیں کر سکتے اور آخری جو تین منسسے اس کے اندر کون کون سے پوائنٹس تو ہے ہم نے ٹچ کرنے ہے یا ٹچ نہیں کرنے یہ الگ سا ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موقع ملہ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی تفصیل سے بات چیت ہو جائے تو پیشن فارغ ہو گیا پیشن فارغ ہونے کے بعد آپ اس کو نیوٹریشن پلین دے دیں ضرور نیوٹریشن پلین اس کو ضرور دے دیں کہ مریض کو جس مریض جس کنڈیشن میں ہے جو بیماری ہے پریز بھی بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ اس نے کیا کیا کانا ہے نیوٹریشن آپ نے پڑا ہوگا ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں سمجھتے بھی ہی ان چیزوں کو تو یہ ضرور کریں کیونکہ ہجامہ اور نیوٹریشن جب آپس میں کمبائن ہو جاتے تو اس کا جو ریزلٹ ہوتے وہ امیزنگ ہو جاتے وہ ہنڈر پرسنٹ اس کی ریزلٹ ہم نے دیکھے الحمدللہ دبار بات بہت کم کیسز ہوتے جس میں ہجامہ نیوٹریشن و میڈیکیشن آپ سب مکس کرتے وہ کینسل وغیرہ جو ہے ایسے کیسز ہوتے جس میں آپ ان تینوں کو مکس کر کے ہجامہ ویڈ نیوٹریشن ویڈ میڈیکیشن جو ہے آپ چلا رہے ہوتے اپنے پیشن کو تو ضرور جو ہے اس کو بتا دیا کریں پھر آپ کے سمجھ کے مطابق دس دن پانچ دن چھ دن سات دن پندرہ دن ہجامہ کا جو ابھی ہمارے پاس وہ ٹکنالوجیت نہیں ہے ہجامہ کیوگرافی میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ مریض کی اتنی کونٹیٹی جو ہے بلڈ وہ پر سیشن آپ نے نکالنا ہوتا ہے پھر اگلا سیشن جو ہوتا ہے اس کا اس بیماری کے اندر اتنا اتنا وہ افیکٹیف ہوتا ہے مریض کو اتنی ریکووری ہوتی ہے تو پھر ایک گھنٹے کے بعد سے لے کر ایک مہینے تک جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس مریض کا اگلا سیشن جو ہے وہ ایک گھنٹے بعد ہوگا یا ایک مہینے کے بعد ہوگا یا دس دن کے بعد ہوگا یا پندر دن کے بعد ہوگا لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک گھرافی فیلحال یوز نہیں ہو رہی وہ میتد جو ہے استعمال نہیں کیا جا رہا تو یہ چیز کریں دوسری بات اگر آپ اور بہت زیادہ اپنی مریض کو انٹرچ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر وغیرہ جو ہے اپنے لیے ہوگا اس سے ضرور ایک دو دن کے بعد خرید دریافت کر سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں اس طریقے سے آپ ان کو اچھے طریقے سے فارغ کر دے اور ان کو الویدہ کر دے تو ایک تو اس سے ایک اچھا تاثر جائے گا اور بحصیت ایک اچھے معالج اجامت رب اس کے اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے اندر بھی کنفیڈنس ڈیویلپ ہوگا انشاءاللہ آپ کے مریضوں کو بھی انشاءاللہ آپ پر اعتفاد آئے گا اور اچھا تاثر لے کے جائے گا اچھا ایک اور چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹریٹمنٹ روم کے اندر جو ہے بطلب ہمارے عام روٹین کی جتنی چیزیں ہم اس کے ساتھ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے چیزیں جو ہے وہاں پر پڑی ہوتی کوشش یہ کریں آپ کے ٹریٹمنٹ روم کے اندر سوائے آپ کی ضرورت کی چیزیں جو کپس ہے جو ہجامت ساتھ ریلیڈڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو بالکل بھی نہ ہو یہاں تک کہ آپ اپنی جوتی بھی باہر ہوتا رہے ہیں ان چیزوں کا طور سے خیال کریں اچھے پردوں کے احترام کریں مریح کی سیکورٹی ہے مریح کی جو پریویسی ہے سب چیزوں کا آپ نے ضرور خیال کریں بہت سارے چیزیں انشاءاللہ وہ رہ دی گئی ہیں اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجاز دیجئے السلام علیکم وقت لبرکار